بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی شاندار پشاور کی ایک ڈش بتانے لگی ہوں دمپخت میرے بچوں کو بہت پسند آئی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی بہت ہی سادہ ڈش ہے دمپخت کا مطلب ہے ہلکی آنچ پہ پکانا یہ پشاوری ورڈ ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا وہ آلو چھیلتے نہیں ہیں پر مجھے چھیلے ہوئے آلو پسند ہوتے ہیں تو میں نے ان کو چھیل کے تو اس کے اندر سب سے پہلے باٹم میں میں نے آلو رکھ دیئے تھے تاکہ پیندے میں وہ نہ لگے جو بھی میں مٹن اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے گوشت کو ہلکا سا نمک لگا کے ہاف ٹی سپون میں نے مکس کر لیا تھا اور آلو کے اوپر اس کو رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے چھوٹے سائز کے پیاز لیے تھے کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے بہت سمپل رش ہے آپ بڑے بھی پیاز ڈال سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے اویلیبل تھے میں نے وہ ڈال دیئے اور چھوٹے سائز کے ہی میں نے ٹی میٹو ڈال دیئے ہیں اور ڈالنے کے بعد اور میرے پاس چھوٹے سائز کے تھوڑے سے پٹیٹو بھی پڑے تھے آلو اور وہ میں نے روست کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی میں نے اس میں تھوڑے سے ایڈ کر دیئے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈالا تھا اس کے اوپر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا تاکہ جو باقی ویجیٹیبل ہیں ان پر بھی لگ جائے اور لیسن کی سابت دھویا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے وہ بھی تین چار لیسن کے پوری جو پوتھیاں وہ بھی رکھ دی تھی اور اس کے بعد میرے پاس چربی تو اویلیبل نہیں تھی تو میں نے چربی کی جگہ بٹر ایڈ کیا آپ یقین کریں سیم فلیور آیا جو میں نے پشاوری کھائی تھی سیم فلیور آیا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر کے بعد میں نے اس کے اوپر چھے ساتھ میں نے ہری مرچیں لگا دی تھی اور لگانے کے بعد اس طرح ایک ایک لیسن کی پوری جوے میں نے اس طرح رکھ دیئے تھے اگر آپ کم لیسن کے شوقین ہیں تو ایک دو بھی رکھ سکتے ہیں مجھے لیسن زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے چار ڈالے ہیں اور اگر آپ نہ بھی چاہیں تو پانی نہ بھی ایڈ کریں مجھے تھوڑا سا ڈار تھا کہ نیچے نہیں لگ جائے حالانکہ بہت ہلکی آج میں نے ایک گلاس اس میں پانی بھی ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر چاروں اس کے کناروں کی طرف آٹا اس طرح گندہ وے لگا دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی دم میں اور اپنے ہی سٹیم میں یا اپنی ہی بھاپ میں یہ اچھی طرح سے پکے گا اور اس کا کوئی بھی جو فلیور ہے وہ باہر نہیں جائے گا اور آٹا لگانے کے بعد اس طرح دیکھیں اس کی شکل اور اس کے اوپر میں یہ ڈھکن دے دوں گی اور یہ ڈچ اون ہے اس دیچ کی کا نام ڈچ اون ہے جو کہ خاص قسم کی مٹی سے بنی ہوتی ہے اور اس کو خاص اور میں اس میں بنا رہی ہوں اور چاروں طرف سے اس کو میں نے اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح سے وہ ڈھاپ دیا ہے اور اچھی طرح سے کور کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی جو سٹیم ہے یا بھاپ ہے وہ باہر نہیں نکلے پہلے میں نے دس منٹ اس کو تیز آنچ پہ کیا تھا جب اس کی بھاپ سٹیم نکلنے لگ گئی تو میں نے پھر توے کے اوپر بہت ہلکی یا مندی آنچ کے اوپر ڈھائی سے تین گھنٹے میں نے اس کو پکایا اور اب یقین کریں سب کو بہت یہ ڈش پہ پسند آئی تھی میں نے تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کی تھی جو مین دیش ہے اس میں وہ مرچ کالی نہیں ایڈ کرتے یہ بہت سادہ سی اور بہت فلیور فل دیش ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی بتائے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اس کے بعد دھائی گھنٹے کے بعد میں اس کو کھولوں گی اور کھولنے کے بعد دیکھیں الحمدللہ اس کی کتنی اچھی اور پیاری اور یونیک سی شکل آئی ہے ہلکا سا اس میں تھوڑی سی گریوی بھی ہے اور اب اس کو میں اپنی دش آٹ کروں گی تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کیسی ہوئی ہے اور اس طرح دیکھیں یہ پوری بہت یمی دش بنی تھی سب کو بہت اچھی لگی تھی اور اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائے گا سپیشل پشاوری پیپل کہ ان کو جو کہ ہیں کہ ان کو میری یہ دش کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو تھم سب دیجے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد بھی رکھئے گا اور یہ اتنی یونیک اور یمی دش ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ایسے بھی ہی آپ کھا سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی یہ بہت یمی لگتی ہے اور یہ اس کی یقنی ہے وہ اتنی فلیور فول تھی اور بالکل بھی میٹی فلیور نہیں تھا اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا پدینہ اور ایک ہری مرچ کے ساتھ گارنش کیا تھا سب کو بہت اچھی لگی تھی اور ایک چھوٹا سا گارڈن سے میں نے فلاور کا بکے بنایا تھا تاکہ آپ لوگ اور اٹیمپٹ ہوں اور میری ویڈیو کو وائرل کرنے میں میری ہیلپ کریں ضرور دیکھیں میٹ کتنا ٹینڈر ہے اوپس یہ گر گیا لیکن میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنا ٹینڈر ہے ایسے ہی لگانے سے ہی ٹوٹ رہا ہے جیسے ہی میں فول کو لگاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اور جوسی اور بہت ٹینڈر میٹ بنائے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا کچھ بھی پکائیں تو دروشی پڑھ کے پکائیں اللہ حافظ آپ چکائیں واپر آپ چکائیں آپ پیچ продолжیں آپ پیچین